اب جب انسان خود سے کریں نہیں سکتا تو یہ تو محال ہوگی کہ ایک محال چیز اس کو بات دے جاری ہے کہ تم یہ کام کریں خود سے تو کریں نہیں پائے گا ہوگی اب آپ نے یہ سوال کیا کہ اپنے کی کرنے کا حکم مخلوق کو دینا یہ تو محال کا حکم دینا ہے کہ مخلوق تو نیکی کریں نہیں سکتی کیونکہ وہ آدم ہے مخلوق آدم ہے اور آدم خیر پر قادر نہیں ہے ٹھیک ہے قادر ہی نہیں ہے نا جب وہ خیر پر قادر نہیں ہے تو اس کو خیر کا حکم کیوں ہو رہا ہے سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا کیا یہ اب حالت آدم میں تو نہیں ہے نا مخلوق مخلوق ہونے سے جو پہلے اس کی حالت تھی پیدا ہونے سے پہلے جو حالت تھی وجود کی حالت تو نہیں تھی نا ثبوت اور ظہور کی حالت نہیں تھی اس وقت اگر اس کو کچھ کرنے کا کہا جاتا تو محال ہوتا کہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ کرے گی کیا یہ طرح اس پہ جائے گا اب اللہ تعالیٰ نے اپنے خیر کے ذریعے اس کو وجود عطا کیا اور اپنے اختیار سے اس کو نوازا اب اس اختیار کی جانچ ہے اور بعض یعنی صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو تھا کہ کہ وہ بے شک وہ ہم نے امانت کا بوجھ آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا سب ڈر گئے انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا اِنَّهُ کَانَا ظَلُومًا جَهُولًا یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جائل ہے وہ کہتے ہیں اختیار ہے کہ اس نے اختیار مانگ لیا مجھے اختیار دے دے جننی سی جان اور انہیں کی کرنے کا اختیار مجھے تو اختیار دے دے نہیں جانتا تھا نا اس کے اواقب کیا ہوں گے آگے جہنم بھی ہے پھر اگرچہ جنت بھی ہے لیکن بھئی ایسا کام اس نے اختیار کر لیا جس کا نتیجہ جہنم بھی ہو سکتا ہے پروبیبیلیٹی تو ہے نا ففٹی پرسنٹ بھی آپ مانے تو بھئی ففٹی پرسنٹ کھاٹے گا سودھا کیا اس نے اب جنت تو اس وقت ہے نا جب یہ نیکی کر لے اپنی اصل کو دیکھو تو شر ہی شر ہے اور جنت خیر ہی خیر ہے شر محض خیر تک کیسے پہنچے گا ظالم ہوا نا اور جائل بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا لیکن اپنی رحمت کے دروازہ بھی کھولا سبقت رحمتی سبقت رحمتی اللہ تعالیٰ یہ ظالم ہے جاہل ہے کمزور ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن میرے رحمت میرے غزب پہا بھی ہے تو بس یہ رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اچھا کیونکہ قبول کرنا اس نے جس نے کے حساب لینا ہے تو وہ جب چاہے قبول کر لے جیسے چاہے قبول کر لے کیا ایسا نہیں ہوگا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بند کے گناہ گناہ آؤں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو ایسا بھی تو ہوگا نا کوئی کس قائد قانون سے ہو جائے گا ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے قائدوں کا موتائے اور پابند نہیں ہے اس کے وہ مرضی کا مالک ہے جو اچھا کر رہے ہیں 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 موسیقی